Good morning everyone Pearls of wisdom یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو لائف میں آپ کی کیریئر میں آپ کے بزنس میں آگے بڑھنے میں بہت ہلپ کرتی ہے میں آلوک شرما آج پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نیا Pearl of wisdom لے کر کے اور آج کا Pearl of wisdom ہے Magic of Gratitude کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا آپ کے پاس انہف منی نہیں ہے آپ کی جوب اچھی نہیں چل رہی ہے آپ کا بزنس اچھا نہیں چل رہا آپ کے relationship میں problem ہے آپ کی لائف میں problem ہے آپ کے family میں problems ہیں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا God is not fair to you کیا آپ کو ایسا لگتا ہے تو believe me God is not fair for himself also اگر آپ بھگوان شریرام کو دیکھیں تو جو راج کمار رام جن کو اگلے دن صبح راجہ بشیق ملنے والا تھا ایک دن پہلے راگ کو ان کو بنواز دی دیا جاتا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ God اپنے آپ کے لئے بھی fair ہے وہ راجہ رام جو اگلے دن صبح پورے راج پاٹ کے ساتھ میں راج کا سکھ بھوگنے والے تھے ان کو چودہ ورس کے بنواز کے ساتھ میں بنوازیوں کے کپڑے میں جنگلوں کے فلفول کھاتے ہوئے راکچہ سو سے لڑتے ہوئے چودہ سال بھی دانے تھے سو گوڈ تو اپنے ساتھ بھی fair نہیں ہے پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گوڈ میرے ساتھ بھی fair نہیں ہے believe me آپ کو جو ملا ہے وہ best ہے جو آپ کے پاس ہے وہ سر بھسریشت ہے اگر آپ کو اس negative mindset سے باہر نکلنا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی اچھا نہیں ہے یا مجھے جو ملا ہے but that is not enough اور آپ satisfied یا خوش نہیں ہیں تو اس سے باہر نکلنے کا ایک بہت اچھا راستہ ہے magic of gratitude یہ magic of gratitude کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ negative mindset سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہے آپ صبح یا شام دونوں میں سے کسی ایک time کو چن لیں اور اس time کو چننے کے بعد آپ ایک book لکھیں یا diary اور pen لیں اور اس میں آپ لکھیں پانچ reason روج آپ کس چیز کے لیے thankful ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ atmosphere میں oxygen کے لیے thankful ہو سکتے ہیں کہ thank god کہ ہمارے شہر میں enough oxygen ہے so ہم اچھے سے سانس لے پا رہے ہیں آپ thankful ہو سکتے ہیں اپنی wife کے لیے کہ وہ آپ کو اچھا کھانا بنا کے کھلاتی ہے آپ thankful ہو سکتے ہیں اپنی ماں کے لیے کہ انہوں نے آپ کو جنہم دیا آپ thankful ہو سکتے ہیں اپنے father کے لیے کہ انہوں نے آپ کو اچھی پروریز دی اچھے پڑھائی لکھائی دی آپ thankful ہو سکتے ہیں اپنے boss کے لیے جنہوں نے آپ کو work کرنا سکھایا آپ کے career میں آکر پڑھنا سکھایا آپ thankful کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتے ہیں اپنے wife کے لیے بچوں کے لیے اپنے colleagues کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے جنہوں نے آپ کو اچھا سکھایا ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو برا سکھایا ان کے لیے بھی چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ برا نہیں کیا انہوں نے آپ کو ایک experience دیا ہے آپ اس کے لیے thankful ہوئی ہے تو آپ روز پانچ کارن ڈھونگیے کسی کے لیے بھی thankful ہونے کا اور اسے آپ کبھل سوچئے مند میں مند لکھئے believe me اسے آپ pen اور paper پہ لکھئے اور روز لکھئے روز پانچ reason خوچئے کہ آپ کس چیز کے لیے thankful ہیں اور کس کے لیے thankful ہیں believe me اگر آپ یہ کچھ دن کریں گے ایک مہینے دو مہینے آپ کا mindset 100% change ہو جائے گا آپ اپنے career میں اپنے business میں اپنے job میں اپنے family life relations میں ہر چیز میں آپ دیکھیں گے ایک الگ ہی احساس ملے گا ایک الگ ہی ترقی ملے گا so believe me magic of gratitude is really a magic for you be successful thank you